باطل کے اختیار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے آجاب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی سطح پر دیکھ لیں کہ میری زندگی کیا نمونہ پیش کر رہی ہے کہ میں امتی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ترمیزی شریف میں مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے تشریح میں مارس کرتا ہوں امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد الرسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں کے نقشے کیسے ہیں کسی نے بڑے دل سے ایک آرٹیکل لکھا اگر آج آپ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لے آئیں تو ان کو اندر ہم بلانے میں کتنا وقت لینا چاہیں گے معاملہ سیٹ کرنے میں میٹ کرتا ہوں اگر آج ہمارے ہاں ہونے والی شادی بیعہ کی تقریبات کے باہر محمد مصطفیٰ تشریح لے آئیں تو ہم اندر بلانا پسند کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے ہاں بیٹیوں اور بچیوں کے ڈریس کورٹ کو اگر حضور دیکھیں تو کیا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی سطح پر تو یہ دیکھیں اور جو مشن کی بات آئی اس پوری کائنات میں سب سے قیمتی خون محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اللہ نے بہنے دیا اہد کے میدان میں بہنے دیا انبیاء کے بعد مقدس سرین جماع صحابہ اکرام کی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین دو سو انسٹھ کی جانے حضور نے اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں آج اللہ کے دین کی مغلوبیت کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو کم سے کم اتنا بھی افسوس ہوتا ہے جتنا سمارٹ فون کی اسکرین کے ٹوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے یہ ہے جو ہمیں جائزہ لینا ہے کہ آج ہماری ترجیح اول ہماری پریاریٹی نمبر ایک وہی ہے جو کام محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کل حضور کی شفاعت کے امیدوار و طلبگار و دعا گو ہیں کل حضور سے اگر سامنا ہو اور حضور پوچھے میں تو گھر چھوڑ گیا تھا ہجرت کر گیا تھا بیت اللہ کو چھوڑ گیا تھا دو تو مہینے فاقع میں نے دیکھے تھے میرا خون بہا تھا میرے صحابہ کی جانے گئیں تھیں اے امتی تو کیا لے کر آیا ہے تو میں اور آپ کیا تیار کر رہے ہیں میں اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاس کی جد و جہس سے میرا اور آپ کا واسطہ کتنا ہے یہ مجھے اور آپ کو جائزہ لینے اسی سوال کو چھوڑ کر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور پھر وہی کہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد یہاں پر حضرات و خواتین کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے رفقہ تنظیم انجمن خدام القرآن میں بھی آگے بڑھیں اور انجمن کے جو عراقین ہیں اگر وہ تنظیم اسلامی میں شامل نہیں تو وہ شامل ہوں تاکہ یہ پیکج مکمل ہو جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خواہش تلقین اور ہدایت بھی تھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين